آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رسو کے کنفیشن ٹھیک ہے تو جسے چینج ہے کوئی سے دوسروں نے لکھا تھا کنفیشن تو یہ بیسکل اس کا دکھ باران جو ہیں وہ بکس ہیں اس پر کنفیشن پر ٹھیک ہے تو اس پر اگر ہم ویڈیو بنائیں تو وہ ایک بڑی لمبی دو تین گھڑوں کی ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے تو میں آج کی ویسو میں اس کا ٹوٹل جو نچوڑ ہے کہہ لو کہ ایک سمارائز کی ہے میں ان بارو بکس کو ٹھیک ہے اور اس کے جو بریف اوبریو ہے وہ لے کے آن ٹھیک ہے اس میں وہ تمام باتیں ہوں گی ٹھیک ہے ان بکس میں وہ ہے ڈیٹیلز میں ہو جائے گا اس ویڈیو میں اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا شورٹس کا کر کے ٹھیک ہے اس کو بتایا ہوا ان چیزوں کے چیزیں وہ ہی ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا شورٹ کر کے بتایا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو اس پر بھی ویڈیو چاہیے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک لمبی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اس پر بھی ویڈیو نہ دوں گا تو بینہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے اس کے جین جیگرسو کی ریفریز میں نے بتائی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نے دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا مطلب ہوتا ہے کچھ کنفیس کرنا کچھ پتانا اس میں روسو نے بیسکلی اپنی پوری لائیس کے بارے بتا ہوا ہے اور اس نے فوکس کیا ہوا ہے اپنی اپنی امپریفیکشن پر اس نے اپنی امبیرسنگ مومنٹ جو ہیں ان کو بتایا ہوا ہے اس نے ایک اوپن بک کی طرح سب کچھ بتایا ہوا ہے کچھ بھی نہیں چھپایا ہوا اس نے اپنی فیملی کی بارہ بتایا ہے کہ جب اس کی برتھ ہوئی تھی تو اس کی مدر کی ریتھ ہوگی یعنی اس کی برھ کے ساتھ اس کی مدر کی ریتھ ہوگی اور اس کے فادر کے ساتھ اس کا ago relation ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا جو علیشنگیP تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور اس نے پڑھنا شروع کیا اس کو فاضل کو لگتا تھا کہ جو یہ جسو ہے اس کی برث کی وجہ سے اس کی وائس پر رہت ہوئی ہے اس نے اس کی اپنی ماں کو مارا ہے تو اس کے ساتھ مطلب اس کو اپنا بیٹا نہیں مانتا تھا اس کو از اے مرڈر دیکھتا تھا اس کو اپنی بیوی سے بڑھا پیار تھا جیسے آج کا سوسائٹی میں بھی ہو رہا ہے کہ اس نے اس کو اپنی ماں پر فاضل سمجھا اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا پھر جب وہ سکسٹین کا ہوا نا اس نے ریسائٹ کیا کہ وہ ورڈ کو ایکسپلور کرے گا ورڈ کو دکھائے گا یا نہ دکھائے گا پھر اس نے اپنے مائنر سے ایوینٹس بھی بتائی ہوئے ہیں اس میں اس کی لائک میں بہت اہمیت ہے اس کی جو ارلی سیشن تھے اس میں اپنی امبیرسنگ مومنٹ کو بتائی ہوئے ہیں ایک سیشن نے سمجھا ہے کہ وہ ایک نیبر کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ ایک نیبر رہتا تھا جس کو کوکنگ کے پورٹ میں اس نے ایورن کر دیا تھا پھر اس نے ایک اور چیز بتائی ہے کہ جب وہ گیارہ کا تھانہ تو ایک فیمیر لیڈی تھی نینی نام کی تو اس نے جو روس ہے اس نے اس کو مارا تھا تو اس کی جو نینی تھی اس کی ڈبل تھی تو اس کے دل میں چہاد پیدا ہوئی اس کے لئے تو اس سے یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اس کی جو 11 ایج تھی 11 ایج ریورٹ تھا دوسو اور اس کی جو انٹری ہو گئی تھی اپنی اسی ایج میں کسی ایڈلٹ سیکسوالٹی میں ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیزائر اس کے اندر پیدا ہوگی اس نے چھوٹی سی عمر میں اس کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوگی کیونکہ وہ اس کو لائک کرنے لگیا تھا اس لڑکی کو اس نے مارا تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس کو دوبارہ مارے ٹھیک ہے تو اس کی ایج کیا تھی 11 سال کی تھی اس کے اندر وہ اس کی انٹری ہو گی تھی اس ایج میں ایڈلٹ سیکسوالٹی جس ایج میں اس کی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ جو فائش ہے وہ ڈیویلپ ہو گی تھی پھر اس طرح اس نے جو ہے روسو نے کانٹینیو کیا ہے اپنی لائف کے بارے متھایا ہے اور پھر جیسے وہ ایڈلٹھوڈ تک پہنچ گیا ٹھیک ہے پھر اس طرح چیف کرتا ہے اس نے اپنی places پر تنا فوکس نہیں کیا ٹھیک ہے اپنی 12 بکس ہیں اس نے جو جن جگہ پہ اس نے travel کیا اس کو اس نے فوکس نہیں کیا ہے گھوما پھر آتا جہاں پہ جہاں پہ اس نے job کی تھی تو اس نے اس کو اتنا فوکس نہیں کیا ہے بلکہ اس کی بجائے اپنا جو اس نے جو love تھا ٹھیک ہے جو اس کے embarrassing moment تھے ٹھیک ہے time pass اور love جو اس کو پہلے بار ہوا تھا اور سیکشوال فرسٹیشن اور پرسنل ایکسپیڈینس تو اس نے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے پھر اس نے اپنے جو ہے جو ہے جیلیشنز ان کی جو سگنیفشنز ہے ٹھیک ہے بتائی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کا جو ریلیشنشپ تھا اس کے بارے بتایا کہ وہ جو عورت تھی وہ کمپینین تھی اس کی ساتھی تھی اس کا نام تھا نام بہت مشکل تھا ہے ٹھیک ہے میں سپیلنگ آپ کو بتا دوں گا پھر ایک عورت تھی اس کے ساتھ ہے جو وہ بہتا سا رہا ٹھیک ہے اور پھر ایک اور آئی جس کا نام تھا میڈم دا ورنٹ ٹھیک ہے تو مرلہ پرنانسیشن میں نام میں تھوڑا دگڑ پڑ ہو جائے تو آپ مینج کر لی گا میں نام بیسے سلائیڈز پر لکھ بھی دوں گا ٹھیک ہے تو جب وہ جنگ تھا تو وہ اس کے ساتھ رہا اور ان عورتوں کا ذکر کیا اس نے ٹھیک ہے یہ اس کے امبیرسنگ مومنٹ ہے ٹھیک ہے جو کوئی بھی راٹر اپنی بیوگراف میں نہیں لکھتا لگی جو روس ہو چا تھا اس نے کنفیشن لکھے تو اس میں اس نے ذکر کیا ٹھیک ہے پھر اس نے اپنی لارس کتابوں میں جو ہے وہ انٹیلیکچول جو تھے کام کے بارے میں بتایا ہوا ہے مدلہ اپنی رائٹنگ کے بتایا ہوا ہے اور اس کے جو ریلیشنز تھے کنٹمپریری فلوسفر کے ساتھ اس نے اس کا بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کنکلوٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے روسوں نے اس کی جو ٹوٹل بکس ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کنفیشنز پیج صرف کنفیشنز پیج بکس ہیں ٹھیک ہے اس کی لارس کے بک جو تھی وہ سیمٹین سکسٹی فائیو میں آئی تھی تب وہ ففٹی تھی کا تھا تو اس پوائنٹ پہ آگے اس کے جو سارے میجر فلوسفرز تھے جو ملت فلوسفر پہ ورک تھے فلوسفیز تھی ٹھیک ہے وہ پبلش ہو گئی تھے اور اس کو ایک فیر تھا ٹھیک ہے پرسی کیوشنز کے ظلم ستم بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو اس چیز کا فیر تھا تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس فیر آف پرسیکیوشنز گروئنگ ملتا کوئی بات آگئی جو میں ہم پہلے جیسے پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ یورپ میں جتنے بھی آٹو بائیوگرافیز ہیں جیسے میں پہلے بتات چکا ہوں ٹھیک ہے جو اگزیسٹ کرتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ملت روسو سے پہلے جتنے بھی اگزیسٹ کرتی تھی ملت ان میں اتنا وہ نہیں تھا ملت کوئی اپنا انبیرسنگ مومنٹ وغیرہ جس طرح اس نے جیسے ایک جو روسو ہے وہ ایک چینج لے کے آیا تھا اپنی رائٹنگ کے طرف ملت بہت سے رائٹر کی بکس ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بائیوگرافیز پہ تو وہ سب اپنے پوسٹی پوائنٹس کو لکھتے تھے کوئی اپنا انبیرسنگ مومنٹ کو نہیں لکھتا تھا جیسے اس نے اپنی سیکسویلٹی کی بات کی ملت اپنی ایج کی بات کی ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں اس کو ڈیزائر پیدا ہو گئی تھی پھر اس نے جیسے یورائن کر دیا تھا کسی نیبر کے گوکنگ پورٹ پہ تو یہ چیزیں ملت بہت زیادہ ہیں اس نے اپنے فوکس ان چیزوں پہ کیا ہوا ہے اور بہت کم رائٹر ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں روسو اپنی رائٹنگ سے تھو ایک چینج لے کے آیا تھا دوسرے رائٹرز بہت کم اپنی لائف کے ایمبیرسنگ لمحات ڈسکس کرتے ہیں ایک جیسے کہ اگرسٹن کے کنفیشنز میں اگرسٹن جو ہے وہ اپنی بک میں ریلیجنز کی کنفیشن ملکہ ریلیجن بیس پہ ریلیجنز ٹوپک پہ ہوا ہے اپنی ایمپرفیکشن گا ہوا ہے اپنی ویچول کا بتایا ہوا ہے اور مطلب اُس کو منٹلی جو توٹر ہوتا تھا جو اس کی منٹل انسٹیبلٹی تھی اس چیز کے بارے بتایا ہو ہے پھر اپنی وہ ہی ایمبیرسنگ چائیلڈ ایکسپیرینس کا بتایا ہو ہے اور مطلب اُس نے جو اپنی پرسنیلٹی کو دسکس کیا ہوا تھا ریلیجنز اسے رہا تھا ٹھیک ہے دوسری حرطوں کے ساتھ اور جو اس کے اندر ڈیزائر جیسے میں آکے پیدا ہوگی تو اس نے اپنی این سٹیٹمنٹس کو جو ان کا ای miesz lیکن وہ جو ای seni ایک ہے تو اس طرح پھر وہ اس نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس کو جسٹیفائی کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے کہ 11 کی ایج میں اس کو سیکسولی ڈیزائر ہوگی تھی یا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا لیکن ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی مدر کی آلیڈی ڈیتھ ہوگی تھی ٹھیک ہے اور اس کا جو فادر تھا اس نے چھوڑ دیا تھا اور وہ ہی اس کو اور اس کا فادر اسے ہی ریزن سمتا تھا اس کی ماں کی ڈیتھ کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا اس نے پھر وہ کیا کرتا ایک بھی ماں باپ کا بچہ ٹھیک ہے جس کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں تھا تو پھر اس نے وہ ہی کیا اور پھر جس کمپنی میں وہ رہا یہ سب کچھ تو پھر اس طرح اس کو اس نے اپنی جسٹیفائی کیا ہو اپنی ویوز کو اور پھر وہ لکھتا ہے جب اس نے یہ بکس لکھی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ان کی اگزیکٹ ڈیٹس جو ایموینٹس ہوئے ہیں جو میں نے ایمبیرسک مومنٹس لکھیں ہیں ان کی اگزیکٹ ڈیٹس تو یار نہیں ہے لیکن یہ سب سچ ہیں اور یہ اس کی جو ریجنل ہے ریل لائف اس کو پورٹری کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور جب اس نے جیسے کہ ہم بتا بھی جو ہوں کہ اس نے جیسے بک لکھی تھی اس کی ایٹی فیفٹی تھی تو کچھ ایوینٹس بھول بھی جاتے ہیں بلد ہو جاتے ہیں لائف سے تو اس کا وہ اس نے کہا کہ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو کنسیپٹ بتانا چاہتا ہے اور جو جس پر اس کا مون فکس تھا وہ ٹھیک تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں ڈیٹس کے بارے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن جو وقت میری فیلنگز تھی جو اس وقت میری فیلنگز تھی اس کے بارے میں غلط نہیں ہو سکتا اور جو جو حرکتیں میری فیلنگزیں مجھ سے کروائی ہیں اس پر بھی میں غلط نہیں ہو سکتا اس نے اپنے سارے فوکس بتائیا ہے اس نے کہا کہ میں وہ بتایا کہ جو میں ہوں ٹھیک ہے میں نے کوئی بھی بات چھپائی نہیں ہے ٹھیک ہے میں جو اب ہوں جو میں پہلے تھا میں نے سب بتا دیا وہی میرے فیشنز ہیں روسو کا مقصد یہ تھا کہ اپنا جو ریل میں اپنا آپ دکھا رہا تھا جیسے آج کل کے لوگ ہیں اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں ٹھیک ہے یعنی ہپوکریٹسی والا سین ہے ٹھیک ہے اور جو سسائیٹی آپ سے چاہتی ہے ٹھیک ہے آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ اس میں وہ فیل نہیں کرتے لائکہ آپ ان کے باؤنڈ سے ہوئی رہ دیتے ہیں اور وہ اس میں کچھ فیل نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن جب آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے تو آپ اس میں محسوس کریں گے ٹھیک ہے اور لوگوں سے ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو وہی چیز کہہ رہا ہے کہ اپنا آپ جو ہے جو ریل ہے کیونکہ آپ ریل میں جیسے ہیں وہی آپ دکھائیں آپ کو ڈرنے کی یا سسائیٹی سے چھپ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہی کام کریں جس میں آپ کو خوش ہی محسوس ہوتی ہے سسائیٹی کے بارے میں نہ سوچیں تو ہے جو اس پر یہ نہیں کرتے گے تو چیز تو ہی محسوس کچھ نہیں کرتے ٹھیک ہے جس اپنا آپ دکھائیں جس میں آپ کو خوش ہی ملتی ہیں سسائیٹی سے ڈب کر رہنے میں کوئی کام حرج this one ہے اور یہ نصد نے اس کا کچھ مقصد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہی کام کریں جس کا آپ کو کرنے کا دل کرتا ہے اور جس میں آپ کو خوشیل میلے سسائیٹی کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا تو یہ تھا اس کی بک اس کے نفیص 게یک interjection سو میں لکھے اس کی ٹوٹل ٹویل بکس ہیں ٹھیک اگر آپ کو اس پر ڈیٹیلز بک ایسے ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اس پر بھی ویڈیو بن جائے گی تب تک کے لیے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ویڈیو تو فیڈبیک لازمین دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ